چکری مٹی سے انسان اور جانوروں کا پتلہ بنانے والا ماہر فنکار چین کے صبح چانگشاہ سے تعلق رکھنے والے یان جن ہائی جو کے قدرتی صلاحیت سے مالا مال ایک ایسے آرٹس ہے جو منٹوں میں کسی بھی انسان کا پتلہ بناتے ہیں اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اس پتلے کو اتنے کم وقت میں بہت نفاست سے بناتے ہیں کہ وہ ہو بہو اصلی انسان جیسا دیکھتا ہے کل صبح بھر کے رازے ریکارڈ سنٹرز بند رہیں گے رازے ریکارڈ سنٹرز سٹاف نے علامیات جاری کر دیا حکومت پنجاب کو ایک دن میں آٹھ کروڑ روپے سے زیادہ نقصان اٹھانا ہوگا اور دس ہزار سے زائد سالین کے سرویسز متاثر ہوں گی رازے ریکارڈ سنٹرز سٹاف نے تمام عدد اور ذمہ داری ڈی پلنا پر ڈال دی لاہور پولیس کی تعلیمی ادھالوں کے قد انصداد منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری چار سو چوبیت منشیات فروش گرفتار کیے جا چکے باستر ڈشاریا پانچ گرام آئیز استعمال کرنے اور اس کو بیچنے میں ملوث افراد کے گرد بھی گیرہ تنگ کر لیا گیا ہے ڈی آئی جی اپریشنز اشفاق خان نے علامیاں جاری کر دیا عوامی مسائل کے حل کے لیے اسسسنٹ کمیشنر رائیونڈ ادنان بدر نے مانگا منڈی یو سی دو سو پینسر میں کھلی کچھری کا انعقاد کیا عوام نے ریونیو تجاوزات اور غیر قانونی تجاوزات کے حوالے سے اپنے مسائل بیان کیے کھلی کچھری میں مانگا منڈی چوک میں غیر قانونی تجاوزات کے مستقل حل کے لیے مقامی تاجروں کے وفود نے بھی اظہار خیال کیا خوشکی پر سانس لینے والی مچھری جہاں نظر آئے فوری مار دیا جائے امریکی ریاست جارجیا کے محکمہ جنرلی اور قدرتی حیات نے اعلان کیا ہے کہ نارڈن سنیک ہٹنامی عجیب و غریب مچھری پانی سے نکل کر خوشکی پر سانس لینے آتی ہے عوام سے اس مچھری کو فوری مار دینے کی اپیل کی گئی ہے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے جارجیا کے محکمہ قدرتی وسائل نے کہا ہے کہ اس کی مادہ ایک سال میں ایک لاکھ انڈے دیتی ہے یہ مچھری اپنے آگے کسی اور جاندار کو تہنے نہیں دیتی اسی بینا پر یہ گھس بیٹی نو ہے جاپان کی دارال حکومت ٹوکیو میں خطناک ترین سمندری طوفان حگیبز کے ٹکرانے سے اٹھارہ افراد حلاق متعدد زخمی اور کئی افراد لا پتا ہو گئے برطانوی نشریاتی ادھارے کے مطابق سمندری طوفان حگیبز جاپان کے جنوب مغرب میں واقعہ جزیرہ نوائرہ کے ایزو سے ٹکر آیا جو دو سو پچیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مشرقی سائل کی جانب بڑھ رہا ہے بریسٹ کینسر پاکستانی خواتین میں پائے جانے والا عام موزی مرز ہے جسے تقریباً بیس میں سے ایک خاتون متاثر ہے پاکستان میں بریسٹ کینسر کے خلاف عام کرنے والی سماجی تنظیم پنک ریبن کے عداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان کی ایک کروڑ بیس لاکھ خواتین کسی نہ کسی طرح اس سے متاثر ہیں پہلے زمانے کی جادوی کہانیوں میں شہزادوں کی سواریاں اڑن کالین ہوا کرتے تھے لیکن اب اس کی جدید قسم اڑن گاڑیوں کی شکل بھی سامنے آنے والی ہے ویسے تو متعدد کمپنیاں اس طرح کی گاڑیوں کی تیاری پر کام کر رہی ہیں مگر جب تیارے بنانے کے حوالے سے مشہور کمپنی بوائنگ اور گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنی پورشے ایک ساتھ مل کر ایک کام کرے تو کامیابی یقینی محسوس ہوتی ہے بوائنگ اور پورشے نے مل کر ایسی گاڑیاں تیار کرنے کا اعلان کیا ہے جو کسی ہیلیکوپٹر کی طرح اڑ بھی سکیں گی حمزہ علیہ باسی اہلیہ نیمل خاور کے گنگانے لگے عدکار حمزہ علیہ باسی نے اپنی اہلیہ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے حمزہ علیہ باسی نے اپنی اہلیہ کی ایک تصویر انسٹرگرام پر شیئر کی جس میں ان کی اہلیہ نیمل خاور انتہائی خوبصورت پینٹنگ بنانے میں مصروف ہیں عدکار نے اس تصویر پر اہلیہ نیمل خاور کی تعریفوں کے پل باندھے اور لکھا کہ انہوں نے یہ پینٹنگ ایک گھنٹے سے بھی کم وقت میں بنائی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں